ایشن ڈیولپنٹ بینک کی رپورٹ کہ انڈیپنڈنٹ پاور پروڈیسز کی طرف جو آلڈی انسٹالڈ کپیسٹی ہماری ہے انیس ہزار ساڑھے انیس ہزار میگا وارٹ کی اس کی طرف ہم نہیں گئے ہم آر پی پی کی طرف چلے گئے رینٹل پاور پروڈیسز جو زیادہ مہنگا سنے میں کہہ رہا تھا کہ شمسل ملک صاحب نے اتنی اچھی اچھی زبردست قسم کی باتیں کی ہیں ایک بات انہوں نے کی کہ پہلے جو پرابلم ہے پاکستان کو جو کرائیسز ہے بہران ہے اس کو ڈائیگنوس کرنا ضروری ہے اس کا صحیح ڈائیگنوسز جب تک نہیں کر پائیں گے تو ہم آگے نہیں بھر پائیں گے تو اس میں تین بڑے فیلیرز ہوئے ہیں یہ ملٹائی ڈائیمینشنل پرابلم ہے تین اس میں مین ڈائیمینشنز ہوئے ہیں ایک تو پولیسی فیلیر ہے حکومت پاکستان نے نائنٹین نائنٹی فور میں جو پار پولیسی آئی تھی وہ واحد پولیسی ہے پچھلے سولہ سالوں میں جس نے ایکچول میگا وارٹیج خاطرخواہ انداز میں ایڈ کیا نائنٹین نائنٹی فور کی بینظیر کی پار پولیسی اس کے بعد سے پاور پولیسی اس کے بعد نائنٹین نائنٹی ایڈ میں پار پولیسی نواز شریف صاحب کی آئی جو تقریباً فیلیر تھی پھر دو ہزار دو میں مشرف صاحب کی پولیسی آئی جو تقریباً فیلیر تھی تو ایک تو دو دیمنشن ہے اس کی پولیسی فیلیر کی دوسری اس کی دیمنشن ہے پولیٹیکل فیلیر کی جو آئی پی پیز جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں ان میں ایٹ لیس دو یا تین پلانٹس کمپلیٹلی شٹ ڈاؤن پڑے ہوئے ہیں اس وقت اور ان مالکان کا کہنا یہ ہے کہ ہمارا جھگڑا حکومت کے ساتھ سیاسی نویت کا ہے تو ایک پولیٹیکل فیلیر ہے تیسرا ہے فانینشل منیجمنٹ کا فیلیر جس کو آپ سرکولر ڈیٹ کہہ رہے ہیں اب وہ سرکولر ڈیٹ کی ابھی تک منسٹری کے اندر یا منسٹری کے باہر کسی ادارے نے ڈائیگنوز کرنے کی اور اس کو ڈیٹیل سکروٹنائی سٹڈی کرنے کی کوشش ہی نہیں کی میں نے فگرز دیکھی ہیں دو سو بلین سے لے کے تین سو بلین تک کا سرکولر ڈیٹ چل رہا ہے اب وہ سرکولر ڈیٹ کا ایشو کیا ہوتا ہے اگر میں چاٹ آپ کو ایک دکھان سکوں کہ گورنمنٹ پاکستان وابڈا کو پے نہیں کر پاتی جب وابڈا کے پاس کیس شورٹ ہو جاتا ہے تو وہ آئی پی پیز کو پے نہیں کر پاتا جب آئی پی پیز کے پاس کیس شورٹ ہو جاتا ہے تو وہ آئل سپلائرز کو پے نہیں کر پاتے تو یہ پھر سرکولر ڈیٹ چلا چلا جاتا اور اس کو سرکولر اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک سرکل میں موف کر رہا ہے سرکل میں موف کر رہا ہے دو سو بلین روپے سے زیادہ ہے یہ دو سو اور تین سو بلین کے درمیان کم از کم دھائی ارب ڈالر ہے یہ کم از کم دھائی ارب ڈالر اب اس میں اگر آپ دیکھئے کہ جو میجر ڈیفالٹرز ہیں پیپکو کے فور انسنس اس میں فیڈل گاورمنٹ ہے اس میں پروینشل گاورمنٹ ہے اس میں کی ای ای سی ہے اور اس میں کراچی وارٹنل سویج بورڈ یہ چار میجر ڈیفالٹرز ہیں جو پیپکو کو پیسے نہیں دے پا رہے ہیں کراچی وارٹنل سویج بورڈ اور یہ سب لوگ پیپکو کو پیمنٹ نہیں کر پا رہے ہیں میں بڑی دیر سے ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب کو بھی اس میں ویٹ کر رہے ہیں بہت پیشنٹ ہی ان کو میں لینا چاہ رہا تھا ڈاکٹر ساب تینکس فور بینگ پیشنٹ آپ نے سب سنا بہت ہی آپ نے پیشنٹ سے سنا شمسوندلک صاحب نے بھی ایکسپین کیا کہ 1990 میں ہی فیلئر ہوا جب پاکستان کا جو وابڈا کا نیکس پروجیکٹ تھا یا جو اس کی ایکسٹینشن تھی ہائیڈرو الیکٹرک کی اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکی اور پھر آپ نے فیصل صالحیات صاحب کو بھی سنا اور اب ڈاکٹر فاروخ سلیم یہ کہتے ہیں کہ بنیادی طور پہ تین قسم کے فیلئر ہیں ایک پولیسی فیلئر ہے ایک یہاں پہ پولیٹیکل فیلئر ہے اور ایک فائنینشل مینجمنٹ کا فیلئر ایک چیز ان کی میری نظر میں بھڑی چوبی ہے کانوں میں جا کے انہوں نے کہا کہ 1994 کے بعد سے کوئی پاور پولیسی ایفیکٹر نہیں آسکی نواز شریف صاحب کی 1998 میں جو پاور پولیسی آئی وہ بھی تقریباً فیلئر تھی اور 2002 میں جو مشرف صاحب کی پاور پولیسی آئی وہ بھی فیلئر تھی کیا آپ ایکسپلین کر سکیں گے بینگ سچ ان انسائیڈر پر دو ہول پروسس کہ یہ ہماری پاور پولیسیز کیا انکامپیٹنٹ ہے کیوں نہیں ہم پاور پولیسی بنا پائے میں تھوڑا سے ڈاکٹر فرق سے ڈیفر کروں گا کیونکہ 2004 میں غازی بروتہ آن لائن آیا جس نے خاصی کپیسٹی ایڈ کی اور اس وقت ہماری کپیسٹی سرپلس بھی ہو چکی تھی اس کے بعد تقریباً جو ہمارا پلان تھا اس میں اٹھائیس سو میگا وارٹ کی اڈیشنل کپیسٹی کا فینینشل کلوز بھی ہو چکا تھا اور آج کل جو آپ دیکھ رہے ہیں تین چار جو آئی پی پیز آئے ہیں یہ اسی پولیسی کا نتیجہ ہے کہ وہ آئے ہیں اور اس میں اٹھائیس سو میگا وارٹ کی ٹوٹل اڈیشنل کپیسٹی ہے جو اس نے جس کا فینینشل کلوز ہمارے وقت میں ہو چکا تھا اور ڈیفرنٹ سٹیجز میں وہ آگے چل رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس وقت ہمارا جو ایسٹیمیٹ تھا کہ رینٹل پاور کا جو شورٹ پیریٹ کے لیے گیپ ہے وہ تقریباً ون تھاؤزن میگا وارٹ کا ہے اور وہ بھی ٹو تھاؤزن ایٹ ایلی ٹو تھاؤزن نائن میں ہوگا اور اس کے بعد آئی پی پیز آکے اس کو کر لیں گے اصل ایشو یہ ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں ڈاکٹ سر ان ادر ورڈز کے رینٹل پاور پروڈیوسرز ہزار میگا وارٹ پروڈیوسر کرنے کے لیے ہی صحیح لیکن آپ کی حکومت آپ کے زمانے میں بھی رینٹل پاور پروڈیوسرز کا سوچ رہی تھی جی اس میں فور ای شورٹ پیریڈ آف ٹائم کیونکہ ایک چھوٹ گیپ آ رہا تھا جس کو دوزار آٹھ ڈیسیمبر ٹو تھاؤزن ایٹ کے قریب آنا تھا اور اس کے بعد پھر یہ جو میجر آئی پی پیز ہیں وہ آ رہے تھے اور اس کو آن لائن تھا اور اس کے ساتھ جو ہمارا جو تھا میڈیم ٹرم پلان اس میں پانچ ہائیڈرل بڑے ڈیمز کی اناؤنسمنٹ کر دی گئی تھی کیابنٹ نے اپروول دے دی تھی اور بادشاہ ڈیم کے اوپر تو تھوڑا بہت کام بھی ہوا اور اس کے اوپر الوکیشنز بھی آئیں لیکن کالا باگ ڈیم پہ سندھ کے خاصے خدشات تھے جس کی وجہ سے کالا باگ ڈیم کو اتنا پروگریس نہیں ہو سکی اور اس وقت یہی تھا کنسینسز کے اب الیکشن کے بعد اس کو دوبارہ سے کیا جائے گا کیونکہ پاکستانی کے پاس ایک اللہ نے ایک نیچرل ریسورس دی ہوئی ہے جو ڈیڑھ دو روپے یونٹ بجلی پیدا کر سکتی ہے اور ہم جا رہے ہیں رینٹل پاور یا آئی پی پیز جو تھرمل بیسٹ ہے ایک تو وہ امپورٹڈ ہے دوسرا وہ پندرہ سولہ روپے کی کاسٹ پڑتی ہے تو کوئی لوجک نہیں ہے کہ ہم اس طرف جائیں اور اپنی نیچرل ریسورس کو استعمال نہ کریں میں نے ایسٹیمیٹ کی ہے میرے ساتھ رکھئے شمسون ملک صاحب آپ اس سے کیرکرائزیشن سگری کرتے ہیں دو اس میں امپورٹن پوائنٹ ہیں ایک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ تقریباً مسئلہ دو ہزار چار میں انہوں نے سولف کر لیا تھا جو آپ کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ مسئلہ جو ہے بہت لانگ سرنڈنگ ہے میں مسئلہ دو دیکھیں اس مسئلے کا بنیادی الیمنٹ جو ہے نا یہ ذرا ہمیں سوچنا چاہیے ابھی کوئی سال پہلے سے جب لوگ مجھے پوچھا کرتے تھے یہ لوڈ شیڈنگ کا قصہ تو میں لوگوں کو کیا کہا کرتا تھا بلکہ ٹی وی میں میں نے کہا ہے کہ دیکھیں آپ نے ابھی تک لوڈ بجلی کے پرابلم کا اصلی چہرہ نہیں دے گا اور جب مجھ سے پوچھے زیادہ کہ اصلی چہرہ کیا ہے تو میں کہا کرتا ہے پرائیسز پرائیسز کیونکہ میں یہ بات کہا کرتا تھا کہ دیرز نو مارکٹ ان پاکستان فر الیکٹریسٹی ریٹیڈ ایٹ ٹین روپیز ایونٹ اگر کوئی کہے کہ جی میں بجلی پر پروڈیوش کرلوں گا آپ خود دیکھیں اگر آپ کو کوئی کہے چوبیس گنتی آویلیبل ہوگی لیکن دس روپے پر یونٹ ہوگی تو آپ کہیں یہ رہے دس روپے تو میں نہیں دے سکتا ٹھیک ہے پچیس روپے کلو وارٹ پڑھے گی اگر آج پروڈیوش کریں تو یہ جو مسئلہ ہے بسیکلی دیکھیں میں بتا دوں مجھے بتائیں کراچی لہور اسلامبہ سارے شہروں میں آپ کہہ رہے ہیں کہ دس روپے سے اوپر الاؤڈ نہیں تھا حکومت آتی ہے الاؤڈ سے میرے مدد پر آپ کہتے ہیں لوجک دے رہے ہیں نا آپ منطق دے رہے ہیں اگر ایک الیکٹریڈ گورنمنٹ ہے وہ پچیس روپے پر اس کو ابھی ڈاک صاحب نے اس میں لکھوان دیا پچیس روپے پر ایگریمنٹ کر لیتی ہے اس مرک میں کوئی طفان نہیں آتا یہ کیسے ہوا دیکھیں یہ تو پھر آپ یہ تو ایک پولیٹیکل کوئیسٹن ہے یہ تو اس پر تو لوگوں کو سوچنا چاہیے لیکن پلیٹیکل پروسس کا فیلیر ہوا نا سر پولیٹیکل پروسس کا فیلیر کب نہیں کبھی نہیں ہوا ہے دیکھیں میں بتا توں آپ کو آپ کہیں کب نہیں لیک آف کا صرف پولیٹیکل فیلیر نہ کہیں گورننس فیلیر کہیں کیونکہ اس فیلیر میں فوجی حکومتیں بھی آئے ہیں میں بتا توں آپ کو لیکن آپ فوجی آدمی سے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ کنسنسز کریٹ کرے گا نیشنل نو لیکن پولیٹیشن کو تو کریٹ کرنا چاہے اس پہ آتے ہیں کہ پولیٹیشن کیوں کنسنسز کریٹ نہیں کرتے ناظرین ایک چیز ڈسکس کرنے والی ہے کہ اگر فوجی تو نہیں کر سکتے تھے کنسنسز کریٹ لیکن پولیٹیشن اس ملک میں سیاستدان کیوں پولیٹیکل کنسنسز کریٹ نہیں کر پاتے لیکن ایک بریک کے بعد